خدا من آپ سب کو بڑی وقت دے خدا من آپ کے ساتھ ہو اور کلام مقدس کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس بات کے لیے کہ ہم نے بڑی خوبصورت پرسش کی ہم نے خدا من کے نام کو انچا کیا ہم نے جلال دیا خدا من جیسرم سیناسٹری کو اور خدا من نے موقع دیا کہ ہم کلام کی گہری باتوں کو سیکھ سکیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کیا حیکل تعمیر ہونے کو ہے کیا تیسری حیکل جس کو کہا جا رہا ہے وہ تعمیر ہونے کو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سیکھیں گے کیا آخری زمانہ آگیا ہے کیا مخالف مسیح آگیا ہے پچھلی دنوں میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھے ایک بھائی نے کسی یہودی ریبائی کے حوالے سے ڈالا ہوا تھا کہ اس کو سارے لوگ جو ہیں وہ سپیشلی جو یہودی لوگ ہیں وہ اس کو کافی پریز کر رہے ہیں ینگ تھرٹی یرز اولد تھرٹی تری یرز اولد جیز اکائیو بن داوید جو ہے اس کے بارے میں تو لوگ جو ہیں اس وقت جو ریبائیز ہیں جو ربینیکل یوڈائزم جو سسٹم ہے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہونچا چڑھا رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے اس ویڈیو میں کہ اب بس حیکل تعمیر ہونے کر تو تھوڑا سا اس چیز میں میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتا چلوں کہ پہلے سوال یہ ہے کہ کیا ہم آخری زمانہ میں ہیں بلکل ہم آخری زمانہ میں ہیں اپنے اردگد ہم حالات کو دیکھیں ہم واقعات کو دیکھیں اور اس دنیا کے اوپر جو ججمنٹس آ رہی ہیں ان کو دیکھیں جیسے یہ کوویڈ جو ہے ایک طرح سے چاہیے یہ وہ مین میڈ ہے جو بھی ہے لیکن ایک طرح سے یہ ججمنٹ ہے ایک دنیا کو خدا مند نے یوں سمجھے کہ ہلایا چنجوڑا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی راہ سے پھریں اور برائی کی راہ سے پھریں اور خدا مند کی راہ پر آ جائیں سو ہم آخری زمانہ میں ہیں لیکن کیا ہیکل ابھی بننے لگی ہے اس پہ تھوڑا سا ہم دوار کریں گے مخالف مسیح کے بارے میں لوگوں کو ہمیشہ questions رہے ہیں identity کے حوالے سے کہ وہ کون ہوگا کیا وہ یہودی ہوگا کیا وہ مسلمان ہوگا کیا وہ atheist ہوگا کیا وہ انگریز ہوگا کیا وہ American ہوگا کیا برٹیش ہوگا مختلف نظریات ہیں کیا وہ Russia کا head کیا وہ China کا صدق تو نہیں یعنی کہ مختلف طریقوں سے لوگوں نے مختلف جو اپنے اپنی تھیوریز کو پیش کیا ہوا ہے مخالف مسیح کی چھاپ کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں question کرتے ہیں concerned ہوتے ہیں especially جب COVID کی جو vaccine ہے اس کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آیا یہ لینی چاہیے کیا یہ چھاپ ہے تو میرے عزیزوں چھاپ کے بارے میں تھوڑا سبت آتا ہے چھاپ تب لگو ہوگی جب مختلف مسیح آ جائے گا اور جو جس چیز میں choice نہ ہو وہ basically that would be the one جو کہ چھاپ کے اس کی bracket میں لے کر آئیں گے جس کو نہ لینے کے dire consequences ہوں گے means کہ اگر آپ وہ چھاپ نہیں لیتے تو آپ کو prison یا موت کا شکار ہونا پڑے گیا یا آپ کے لیے جو ہے وہ زندگی اجیرن ہو جائے گی کیا کووڈ کی ویکسین ہے یہ اس زمرے میں آتی ہے exactly تو نہیں لیکن اس thought process کے زمرے میں ضرور آتی ہے means کہ دنیا کو اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے دنیا کو دنیا کی indoctrination کیا جا رہی دنیا کے ذہن کو پروگرام کیا جا رہا ہے یہ بسیقلی یہ جو ویکسینیشن کا سسلائی اس کی طرف آتا ہے مجھے کوئی نے کہا کہ آپ نے لی ہے میں نے کہ اگر کوئی کہتا ہے میں لینا چاہتا ہوں تو دیکھ لیں سوچ لیں تو بہت سارے عزیزوں جاننے والوں نے اس ویکسین کو لیا ہے اور بہت اجلت میں بہت جلدی میں یہ سب کچھ بنایا گئے تو اس سوالے سے میں یہ سوچتا ہوں کہ آیا میں اپنے بدن میں ایسی کچھ چیز داخل ہونے دوں گا جس کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کا آؤٹر ایفیکٹ ہے اور میرا جانتا کہ مان ہے خدا ان بچانے والا قادر مطلق ہے اور ہماری دوائیوں پر نہیں بلکہ خدا ان کے لہو پر ہے لیکن ان دی سوچ لوگ اس طرح سے نہیں سوچ تے تو میں نے لوگوں کو رکا بھی نہیں ہے کہ آپ نہ لیں یہ سوچ ہاں ایک چیز ہے کہ ہم اس سوچ سے حالات کو جب دیکھتے ہیں تو ہم اس طرف جاتے ہیں اب یہ کہنا کہ وہ یہودی ہوگا یا مسلمان ہوگا یا مقالف مسی جو ہے وہ رشیہ کے جو لوگ تھے وہ مارکسس تھے وہ ایتیس تھے اور وہ خدا سے دور تھے اور رشیہ میں یا چائنا میں کلام مقدس کی تیچنگ تھی تھی تو ان وجہات کے وجہ سے لوگ اس چیز کے والے سے بھی روشتے تھے کہ شاید ادھر کا جو ورلڈ لیڈر کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ریلیجس ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں پولٹیکل لیڈر ہوگا اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک خادم کو یہ بھی کہتے سنا کہ جو پرنس چارلز ہے شاید وہ مخالف انسی ہے دیکھیں کہ ہر ایک نے کوئی طریقہ کار بنایا یہ ضرور ہے جیسے ہم جب مخالف انسی کی چھاپ کے بارے میں کوئی سوال کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جو کہ اس چھاپ کی جو جو ڈسکریپشن پر فٹ آتی ہیں جیسے چپ این ڈیوائس ہیں آپ کے ہاتھ موبائل فون ہیں آج کل آپ دیکھیں کہ آپ سارا ڈیٹا گوگل میں ہے موبائل فون آپ کو ٹریک کیا جا سکتے ہیں ایزی سرویلنس پوری دنیا میں ہے یہ بھی اس زمرے میں آتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں بھی ویکسین نیشن یہ پہلے ذہن میں نہیں تھا لوگوں کے اب یہ زمرے میں آتی ہیں تو شاید یہ ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کو سمجھنا آسان کرنا ہے تو جہاں پر چوائس ہے وہ شاید چھاپ وہ نہیں ہے ایون دو کہ آخری زمانہ چیز کو مخالف سے یوز ضرور کر لے گا اپنے مقصد کے لئے ہو سکتا ہے یہ ویکسین ایشن کو دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دے بائیبل لکھے گمراہ کرے گا اور دھوکہ دے گا لیکن ایک چیز ہے جہاں پر چیزیں مسٹ کر دی جائیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ دھمکیا امیز ہو اس پہ آپ سمجھ جائی گا اسی طریقے سے جو شخص حیکل کی تعمیر میں اپنا حکم دے اور حیکل کے اندر یہودیوں کے ساتھ ایک ایسا معایدہ کرے جو کہ مسلمانوں اور یہودیوں کو ایک پیج پر لانے کا معایدہ ہوگا اور جس میں قربانیوں کی اجازت ہوگی کونسی قربانیوں کی فسا کی قربانی کی نہیں کفار کی قربانی کی نہیں یہ دیلی سیکریفائس کی بات ہو رہی ہے یہ قربانیاں ہیں اس کی اجازت جو ہے وہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ ریبائی کو اوپر چڑھایا جا رہا ہے تو یہ مخارف مسیح ہے تو اس طرح سے اس کابز نہیں اگر یہودیوں کی اپنی مرضی چلتی ہوتی تو ابھی تک وہاں پر مساجد ہیں اور اگر کوئی ریبائی اٹھ بھی جاتا ہے یا ان کا لیڈر بھی بن جاتا ہے یہودیوں کا پوپ بن جاتا ہے جیسے ہمارے کیتھلک جو فرقہ ہے اس کے پوپ صاحب ہیں لیکن اگر پوپ صاحب جا کر کہتے ہیں کہ میں ہیکل بنانا چاہتا ہوں تو ان کو بھی کافی پرابلم ہوگی کیونکہ وہ لگ کہیں کیوں بنائیں گے ہم آپ کو کیوں اجازت ہے کیونکہ وہاں پر یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی ایک تفہہ آپ کو بتا چکے ہوں کہ ہم فیزیکل اس جگہ پر جا چکے ہیں وہاں پر صرف اگر کسی کو دعا کرنے کی عبادت کرنے کی اجازت ہے وہ صرف مسلمان لوگ ہیں مسجد مساجد ہیں کسی مسیحی کو کسی یہودی کو وائبل اوپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ حیکل بنانا یا دعا کرنا پھر لڑائی جنگ شروع ہو جائے اور لوگ پتھراؤ شروع کر دیں اور ایک بہت بڑی تینشن کی کیونکہ بڑا سینسٹیو علاقہ ہے اس چیز کے اجازت کے لیے بہت سارے اور عوامل درکار ہیں اگر کوئی شخص یہودیوں میں پذیرائی پا رہا ہے اور یہ لوگ اپنا پیشوہ ماننا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مخالف مسیح یا وہ ہیکل بنانے کی جازل دے اس کے لیے ایسے پولیٹیکل پاورفل شخص کی ضرورت ہے جس کے کہنے میں جس کے بات کرنے میں جو ہے وہ ایک وزن ہو اور اس کام کو کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک جنگ جس کا تعلق ایزیکل 38 میں ہے جس کا ذکر وہ جنگ ہونا بڑا ضرور ہے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ آخر امن کروائے گا مخالف مسیح سات سال تک امن کروائے گا اور جب امن کروائے گا تو پھر یہ ستشیر ہوگا اور اس امن کا جو terms and conditions ہوں جو ان کے درمیان deal ہوگی اس کی terms and conditions وہ یہ ہوں گی کہ آپ کو دعا کی اجازت ہے کربان چڑھانے کی اور مسلمانوں کو اپنا کرنے کی اجازت ہے کرشنوں کو اپنا کچھ نہ کرنے اور ایک یونیورسل پلیس بن جائے اور اس میں خاص طور پر یہودی لوگوں کو قربان گا بنانے کی اور قربان گا پر قربانیا چڑھانے کی جو ہے اجازت ملے گی ہیکل کا وہاں پر ذکر نہیں ہے یہ بھی سمجھ نہ موڑا ضرور ہے کہ تھرڈ ٹیمپل اگر کوئی آتر بنائے جو جو ارینجمنٹ ہے اس میں پھر بلاخر اپنا بت نصب کرے گا تو امن کب کروایا جاتا ہے جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو دونوں کو گٹنوں پر لانے کے لئے جہودیوں کو بھی وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ سٹرانگ بیک آف کرتے ہیں وہ اس چیز کے لئے ریئی نہیں ہے ابھی تو اس چیز کو اس ڈگر پر لانے کے لئے ہم جو ہے جنگ نظر آ رہی ہے جو بائبل کے مطابق ہے اس کے نتیجے میں یہ سب فیصلہ ہوگا دانیل کی کتاب میں ذکر ہے میرے ساتھ دیکھیں لیکن میں حیکل کے بارے میں تعدو کیوں لکھا کہ یہ سمسی کے بارے میں حیکل کا ذکر ہے یہ ذکریہ کی کتاب اس کے چھٹے باب کی اس کی بار بھی آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ شخص جس کا نام شاخ ہے یہ مسیح کے لئے الفاظ ہے بائبل میں پانچ دفعہ لفظ شاخ یوز ہو ہے مسیح کے لئے جرمیہ میں دو تین دفعہ یوز ہو ہے یہ لکھے جس کا نام شاخ ہے اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی اور وہ خدا من کی حیکل کو بنائے گا تعمیر کرے یعنی یہ مسیح کی بات ہو رہی ہے مسیح کی یہ بات ہو رہی ہے انٹی مسیح مخالف مسیح وہ ہیکل کو نہیں بنائے گا دانیل کی کتاب آخری چپٹر میں اس کا بڑا ذکر ہے لکھا ہے کہ دانیل پوچھ رہا تھا خدا من سے کہ بھئی یہ کیا سلسلہ ہے اور کتنا ٹائم ہے یہ سب چیزوں ہونے میں کتنا ٹائم تو دانیل چپٹر ٹویل اس کی ورس نائن میں لکھا اس نے کہا کہ دانیل تو اپنی رہاں لے کیونکہ یہ باتیں آخری وقت تک بند اور سرب مہر رہیں گے بہت لوگ پاک کیے جائیں گے اور صاف اور براک ہوں گے لیکن شرارت شریع شرارت کرتے رہیں گے شریعوں میں سے کوئی نہ سمجھے گا پردانش ور سمجھیں گے اور لکھا کہ اور جس وقت سے دائمی قربانی معقوف کی جائے گی اور وہ اجارنے والی مکروح چیز نصف کی جائے گی 1290 دن ہوں گے یعنی کہ ساڑھے تین سال کا عرصہ اب دائمی قربانی جو ہے یہ ترمنالوجی ہے یہ دن رات کی صبح اور شان کی قربانی ہوتی تھی جس دائمی سیکریفائس کہتے تھے یہ بیسیکلی اس کے لئے جو ترم ہوتی تھے وہ ایٹرنل سیکریفائس یہ کہا جاتا تھا کہ یہ یہودیوں میں یہ کانسٹ ہے کہ خدامن نے آدم کو یہ حکم دیتا اور وہ روز مرہ کی بنات پر کہانت میں یہ ہوتا تھا یہودیوں کی کہانت ہے اور لاوی کی جو کہانت ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ باقی لوگ بائی چوئس قربانیاں لاتے تھے خطا کی قربانی اور دوسرے فطرانے اور قربانی اور یہ سب کچھ اور پھر عیدوں پر بھی قربانیاں چڑھائی جاتے تھے لیکن ایک قربانی ایسی تھی جو دائمی قربانی بہت سرے لوگ اس لفظ دائمی سے یا ایٹرنل سے تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں دائمی کیسی ہے وہ تو بیچ میں کتنے سال نہیں کی یہ اس کا نام ہے اس قربانی کا اس کے لئے term اس میں کنفیوز نہیں ہو دائمی اگر ہوتی تو ابھی تک چال رہی تھی چال یاد رکھنا ہے کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر ایک ون آف کربانی دے دی جائے اور وہاں پر کہا جی انٹی کرائس آگے نہیں یہ ساڑھے تین سال تک وہاں پر ہوتی رہیں گی اور جب وہ کٹ آف کیا جائے گا تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد وہ اپنا بود وہاں پر نصف کرے گا یہودیوں کو بھی پکڑ کے بند کرے گا اور مسلمان سب کو کہے گا بھئی میری پرستش کرو اور یہ بہت بڑا ایک اجارنے مکروف چیز اس کو بولا گیا یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا جو مخالف حرمی اٹھائے گا تو یہ چیزوں کو دیکھ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کہ چاہ یہ اس بندے کے ہاتھ چوم رہے تو شاید یہ مخالف مسئل نہیں ایسے نہیں جو اکلمن لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں جن کے اندر حکمت ہے وہ ہر وقت کلام باقی باتوں پر بھی گوھر کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا کا لیڈر کے طور پر سامنے رہے جیسے ہم نے ایک دفعہ ڈاناللڈ ٹرم کے بارے میں کہا تھا کہ جی اس کو سارے آگے لگا رہے ہیں ایراب کنٹریز بھی ہم نے کہا تھا ہو سکتا یہ بھی بندہ اس کرائیٹیر میں فٹ ہو رہا اور ہم کرسچن بھی دعا کر رہے ہیں یہودی بھی اس کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں مسلمان ہر بندہ اس کی پاور کا مطارف ہو رہا ہے اور ہر بندہ اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں اس طرح کے لیڈر جن کا امپیکٹ ہے بہت بڑا جو کہ اس طریقے کا فیصلہ کر پائیں گے جس کو اپنا فیصلہ منوانے کی جس میں پاور بھی ہوگی اور بائی فورس دنیا پوری پر حکومت کرے گا یہ چیز بھی سمجھنے کی ضرور یہودیوں کا اگر ایک ریبائی ہے وہ پوری دنیا پر حکومت نہیں کر سکتا سپر پاور ہونا پڑے گا یہ سب چیزیں جاننے کی اور سمجھنے کی بڑی ضرور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسا بھی فگر ہو سکتا کہ جیسے یہودیوں کے ریبائی کی بات ہو رہی ہے جب مسلمانوں کا پوپ صاحب ہیں یا کرسچن کے والے وہ ان تمام ریلیجیس لوگوں کو اپنے نیچے ریلیجیس سائٹ سے لوگوں کو کور کرنے کو کرنے کی ضرورت ہے حالات کیا کہہ رہے ہیں جو بائبل ہمیں بتاتی ہے اس کے مطابق آگے حالات تھوڑے بگڑیں گے اور یہ جو دنیا کے حالات ہیں یہ بہتر نہیں ہوں گے یہ پرابلم کی طرف جائیں گے فینانشلی اور یہ سب چیزیں بریک ہوں گی اور دنیا میں جیسے کلام لکھے جنگ اور جنگ کی فائیں اور یہ سب کچھ آنے کو ہے وبائیں پھیلی ہیں تو امانداروں کے لئے اس میں بلیسنگ ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے وہ تمام پروفیسیز کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں جو کلام مقدس میں لکھیوں میں نبیوں نے کہیں اور وہ خواہش رکھتے ہوئے چلے گئے کہ کاش ان کو یہ دیکھنے کی توفیق ہوتی یہ ہوئی ہے بات دوسرا بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو جب دیکھیں تو تقویت پائیں بائبل میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی حمد بند تقویت پائیں اس لیے کہ کلیسیہ کی خدامن نے ہمیشہ امانداروں کی ہمیشہ آفادت کی نو اور اس کا گھرانہ اماندار تھا پوری دنیا جو تھی وہ تباہی کا شکار ہوئی لیکن اماندار جو تھے اس مسئیبت کے دور میں سے گزر کر بھی بچ گئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ آفتیں آرہی تھی مسئیبت کے دور میں سے گزر رہے تھے لیکن امانداروں کے لئے خدامن نے وہاں پر انتظام کیا موت کا فرشتہ گزرا تو صحیح لیکن لہو کے لگانے سے بچ گئے ہم اب بھی اسی تصویر کو دوبارہ دیکھتے ہیں بیابان میں ہر طرح کی مسئیبتیں ثابتیں تھیں لیکن خدامن دوستو آگ میں ضرور پھینکا گیا لیکن خدامن نے امانداروں کی وہاں پر حفاظت کی اور آگ ان کے لئے تھنڈی ہو گئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف اور اس کا پورا گھرانہ قیت کے باوجود بادشاہی کی حالت میں باقیوں سے بیٹر رتبے میں وہاں پر رہا اور خدامن نے ان کی عزت کو بڑھایا اور ان کے ساتھ ساتھ ہوا تو خدامن بائبل میں بار بار ایسے چیزیں نظر آتی ہیں کہ مسئیبت آتی تو ہے لیکن اماندار بچتے ہیں آستر ملکہ کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسئیبت تو آئی لیکن خدامن نے امانداروں کو وہاں پر محفوظ کر لیا تو یہ بائبل میں بہت ساری ایسے ایک سامپل ہیں تو ہمارے لئے اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی مسئیبت اتنا بڑا موجزہ خلام میں لکھا ہے کہ یہ ایسی بڑی مسئیبت ہوگی کہ پوری دنیا میں آج تک کبھی نہیں ہوئی تو موجزہ کا ہے جس پر ان کا وار نہیں چلتا اور جب ہم دنیا میں ہوئے اور ہم دنیا میں مسئیبت کے دور میں سے گزر رہنگے تو ہم خاص طور پر محفوظ کیے جائیں گے جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اس عورت کو بیابان میں پہنچا دیا گیا اس کو ضرور کرے گا کہ ہم ساڑھے تین سال تک پروٹیکٹ کیے جائیں گے تاکہ آخر میں سارے لوگ مسئیبت کے دور میں توبہ کر رہے ہیں وہ بھی شامل کریں اکٹھے سارے ریپچر ہوں اور جلالی بدن کو ریسیف کریں ہمیں تیاری کرنے کی دور ہے اب ہم پر کیا فرض بنتا ہے کہ توبہ کریں ببتیس مال مسیح کے مرنے اور جیوٹنے کے نشان کو اپنی زندگی میں لیں تاکہ ہم امانداروں کی اس فہرست میں شامل ہوں اور خدا من کی ذمہ داری کا حصہ بن جائیں خدا من اپنی کلیسیہ کا ذمہ دار ہے وہ شوہر ہے وہ دلہ کو پروٹیکٹ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے خدا من نے اہد کیا ہے ہم اہد میں ہیں اس کووننٹ میں ہوں گے تو ہم اس پروٹیکشن میں ہوں گے اگر ہم کووننٹ میں نہیں ہیں تو ہم ان پروٹیکٹی ہیں اس چیز کو سمجھ جائیں ہمارا تحریک حصہ کیا ہے کہ ہم توبہ کر کے ببتسم اللہ کے اس کووننٹ کا حصہ بن جائیں اور خدا من کی پروٹیکشن میں آجائیں اس پروٹیکٹی وال میں آجائیں اس آدشی دیوار میں آجائیں اور پھر خدا من نے کہا جو کوئی تمہیں چھوئے گا وہ ایسے ہے جیسے میری آنکھ کی اتلی کو چھوٹا ہے سو بائبل میں بڑا کلیر لی پول رسول نے کہا کوئی دفتا تمہاری عقل پریشان نہ ہو جائے کوئی تمہیں چونکار نہ دے یہ مخالف انسی لکھا اس سے پہلے وہ آئے مسئبت کانا ضرور اور جھوٹ کا فرزان تو ظاہر ہوگا لیکن اس سے پہلے یہ سب کچھ چیزیں ہونی ضرور ہیں سو وی مست کیپ این آئے اوپن ہن یرشلم پر نظر ضرور رکھیں کیونکہ وہیں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا خدا من آپ آپ کے ساتھ ہو مسیح اس کے نام میں آمین آئی ہم خدا من کی سکھائی دعا میں شریک ہوں آئی ہمارے روٹی آج آمین خدا من آپ کے ساتھ ہو ہم کل اپنی لوٹن نیشن کرشن فیلوشپ کی عبادت سے لائب آئیں گے اور پھر سنڈے کو ہم کراچی کلیسیہ کی عبادت سے لائب آئیں گے خدا من کا فضل ہمیشہ پر اترے آپ مرلی دعا کرتے رہیں اور مسیح کی سلامت آپ کے لئے مانگتے ہیں آمین God bless you Bye